اور نیوبون کٹنز جب تقریباً مہینے کے ہو جائیں گے اس کے بعد بات آجتی ہے ڈائیٹ کی کے سردیوں میں کیا کوئی بہت زیادہ ڈیفرنٹ ڈائیٹ دینی ہوتی ہے یا نہیں دینی ہوتی ہے ان سب احتیاط کے ساتھ ساتھ جو مزے کی بات نہیں ہے ونٹر سے ریلیٹڈ جو کہ کیٹس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں وہ یہ ہے کہ اس سیزن کے اندر فلیز بہت کام اسلام علیکم میرا نام ہے ساد اور امید جا سب لوگ بہت زیادہ ٹھک ہوں گے آپ لوگوں کی بہت زیادہ رکھئے اسٹاریسی کے ونٹرز کے حوالے سے سپیشل کوئی ویڈیو بنا دیں جس میں ان کی کیٹس کی کیر یا کیٹنز کی کیر کے بارے میں بتایا جائے تو ایک ویڈیو میں تو یہ سارا نہیں میں بتا سکتا ہے کیٹنوں اس کیٹس کا لیکن انشاءاللہ طرح اس کے بعد دو سے تین پارٹس بنیں گے اور آج کا جو پہلا بارڈ ہے اس کے لیے میں نیوبونڈ کیٹن سے لے کے دو مہینے تک جو کیٹن ہیں اس کی کیر کے بارے میں بتاؤں گا اور یہ جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ونٹرز کے اندر زیادہ تر وائرل انفیکشن بہت زیادہ لگ رہا ہوتا ہے کٹنز کو اور دوسرا سردی بہت زیادہ لگتی ہے کٹنز کی کیر ہے ونٹرز کے اندر بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے جبکہ کیٹس کے اگر بات کریں تو اس میں ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں لیکن کٹنز کی کیر کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا تو ویڈیو اندر تک لازمی دیکھیں کہ آپ بہت زیادہ انفرومیشن شیئر کرنے والا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگ کے بہت زیادہ کام آئے گی انشاءاللہ اور یہ لائف سیبنگ ویڈیو ہو سکتی آپ لوگ کے لیے تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرنا شروع کرتے ہیں نیوبورن کٹنز سے کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے سے آپ نے کیا کرے کر لینے اگر آپ کی فیمیل کیٹ پرگنٹ ہے تو آپ لوگوں نے کوشش کرنے ہے جہاں بھی وہ بچے دیتی ہے بوکس میں دیتی ہے کیج میں دیتی ہے جہاں بھی وہاں بھی آپ لوگوں نے وارم بلینکٹ دال دینا ہے یا پھر کوئی کپڑا آپ لوگوں نے ایسا دال دینا ہے جو گرم ہو اور کوشش کرنے ہے تو وہ بلکل بھی کھرکی کے سامنے یا نیچے ایسی جگہاں پہ نہیں رکھنا جہاں سے ڈریکٹ ہوا پڑتی ہے کوئی کورننڈ والی جگہ ہو جہاں وہاں سب سے بیفٹ رہے گا اور آپ لوگوں نے فیمیل کیٹ کو بھی سردی سے بچانا ہے جب وہ پروسیس سے گزر ہی ہوگی بچے دے رہی ہوگی تو وہ بھی تھوڑی سی ویٹ ہوئی ہوگی گھیل ہوئی ہوگی تو آپ لوگوں نے اس کو یہ بچانا ہے اس کا طریقہ کا یہ ہوگا یا اگر بہت زیادہ سردی ہے یا تھوڑی نورمل سے زیادہ سردی ہے تو آپ لوگوں نے اپنے کمرے کے اندر ہیٹر چلا لینا ہے آپ انورٹر ایسی کی طرح چلا سکتے ہیں ہیٹر چلا سکتے ہیں یا کوئی آپ ایسا بلب یوز کر سکتے ہیں جو کہ جیسی گرماہت زیادہ ہو لیکن آپ لوگوں نے بہت زیادہ کلوز نہیں رکھنا اگر ایک کورنر پہ آپ لوگوں نے کیٹ کو رکھا ہوئے تو دوسرے کورنر پہ آپ نے اس کو ہیٹر کو رکھنا ہے بہت زیادہ گرماہت بھی نہیں چاہیے اور جیسے ہی بچے آنے لگ جائیں تو آپ کوئی کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر آپ کی فیمیل کرسل سکھا رہی ہے اس کو ساف کری تو ٹھیک ہے اگر وہ زیادہ جلدی نہیں کر رہی اور تیزی سے بچے آ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے خود سے بھی سو کوشش کرنی ہے کہ ان کو تھوڑا سا سکھا لیں ان کو سورا ڈرائے کر لیں کسی کپڑے سے کسی صاف کپڑے سے تاکہ ان کو سردی نہ لگے کیونکہ وہ اس ٹیم گیلے ہوتے ہیں اور وہی چیزیں ان کے لیے کہ آپ لوگوں نے کمرے کا جو تیمپریچر ہے وہ منٹین کرنا ہے یہاں تک گرمیوں میں بھی میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ پنکھا نہ ہی ڈریکٹ چلیں تو بہتر ہے کیونکہ اور سردیوں میں تو زیادہ احتیاط کی آپ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے تو ونٹر کے والے سے آپ لوگوں نے کوشش یہ ہی کرنی ہے کہ آپ لوگوں نے سردی سب جانا ہے نیوبورن کٹنز کو ساتھ میں فیمیل کیٹ کو بھیگونکہ اگر فیمیل کیٹ بیمار پر جاتی ہے تو وہ فیڈ نہیں کروا پائے گی اس طرح سے اس میں طاقت نہیں رہے گی تو اس کے لیے خاص کوئی زیادہ اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جو باقی کیئر سے ریلیٹی ہے کہ دودھ نہیں پیلا رہی ہیں کوئی مسئلے آرہیں اس کے پر میں میں نے آل ایڈی ویڈیوز بنای ہوئی ہے ایڈیوز بیلیٹی ہے میں پلائی لسٹ لنک کو دینکھ دے دوں گا آپ لوگ جا کے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں نیوبورن کٹنز تقریباً مہینے کے ہو جائیں گے اس کے بعد بات آ جاتی ہے ڈائیٹ کی کی کہ سردیوں میں کیسے بہت ڈیفرنٹ ڈائیٹ دہنی ہوتی ہے یا نہیں دینی ہوتی ہے بہت ڈیفرنٹ تو نہیں کہہ سکتا لیکن یہ کہہ سردیوں میں جو آنے والے کٹنز ہوتے ہیں ان کی قوالٹی کافی زیادہ بہتر ہوتی ہے گرمی میں آنے والے کٹن سے اور اگر آپ اچھی ڈائٹ دیتے ہیں ان کو تو قوالٹی اور زیادہ انکریز ہو سکتی ہے تو کوشش یہ کریں کہ جیسے وہ تیس دن کے ہوں آپ ان کو سیل فیٹ کروانا شروع کر دیں آپ ان کو بلکل تھوڑے سی چکن سے سٹارٹ کروائیں یہ نہیں ہے کہ اگر وہ کھار ہے تو آپ اس کو کھلائیں جائیں بلکل سٹارٹ کروائیں پہلے دن میں اتنا سا دیں اور چار سے پانچ دن لگا کے اس کو ٹوٹل سیل فیٹ پر لے کے آئیں تو کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ڈریکٹ ہی ڈرائی فوڈ کھلانا شروع کر دیں تو آپ لوگوں نے بلکل بھی یہ غلطی نہیں کرنی لوس موشن لگ سکتا ہے لوس موشن چکن سے بھی لگ سکتا ہے لیکن بہت کم چانسز ہوتے ہیں اور جب بھی آپ سٹارٹ کروائیں کٹن کو سیل فیٹ پر تو بلکل تھوڑے تھوڑے سے سٹارٹ کروائیں تاکہ اس کو پروبلم نہ آئے کیونکہ سردیوں میں لوز موشن لگ جاتے ہیں تو لوز موشن کی وجہ سے ان کا جو بیک والا حصہ ہوتا ہے وہ کافی گندہ ہو جاتا ہے اس کے وجہ سے بھی تھرن لگ سکتی ہے تو ان چیزوں کی بھی آپ لوگوں نے کیر کرنی ہے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا آن لین سٹور ویزٹ نہیں کیا تو لازمی کر لیں یہاں پہ کیٹس انڈ ڈورس ریلیٹیڈ بہت ساری پروڈکٹس آپ کو مل جائیں گی جن میں شیمپوز، فیش شوئل، ملٹی ویٹائمینز اور ایسی بہت ساری پروڈکٹس جو آپ کے کیٹس انڈ ڈورس کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے تو لنک ڈسکرپشن میں ہے آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں نے کوشش کرنی کہ جو آپ پانی پلا رہے ہیں اپنے کیٹنز کو دے رہے ہیں وہ وام ہی ہو اگر بہت زیادہ تھنڈا ہو جاتا ہے پانی پڑا پڑا تو اس کو بھی اٹھا لیں وام باٹر ہی دیں نہ زیادہ ٹھنڈا ہو نہ ہی زیادہ گرم ہو اسی طرح فورد میں بھی آپ لوگوں نے یہی کرنا ہے نہ زیادہ ٹھنڈا ہو نہ ہی بہت زیادہ گرم ہو اور صاحبے ہیں اگر آپ کوشش کریں کہ گرس پرچیز کر سکتے ہیں گرس پرچیز کر لیں وہ اگر آپ کا ماربل لگا ہوئے یا پتھر لگا ہوئے یا پھر ٹائلز زیادہ ہیں تو وہ ٹھنڈی ہوتی ہے تو ان سے آپ لوگوں نے اس کو کوشش کرنی ہے بچانا ہے کہ باہر کی طرف نہ جائے اور ساتھ ساتھ اگر ہم بات کر لیں کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کپڑے پنانا لازمی ہیں کٹنز کو اگر آپ ایسے ایڈیاں مراتے ہیں جہاں بہت زیادہ سردی ہے جیسے پاکستان میں مری میں نران کرغان سوات ان ایڈیاز کے نکویٹا میں سردی ہوتی تو آپ بلکل پنا سکتے ہیں اس کے لئے فائدے مند ہیں لیکن اگر آپ پاکستان میں لاہور سے ہیں یا کراچی سے ہیں جہاں بھی زیادہ سردی نہیں پڑتی تو اگر آپ نہیں بھی بناتے تو زیادہ فرق نہیں پڑنے والا اور سردیوں میں جو وائرل انفیکشن خطرہ ہے وہ کافی زیادہ حد تک بڑھ جاتا ہے تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی جیسے ہی کٹن دو ماہ کے وہ آپ ڈاکٹر کو دکھائیں اگر وہ پورا ہوتارتا ہے کٹن آپ کا تو اس کی ویکسنیشن جل سے جل کر با لیں کیونکہ ایک کٹن سے دوسرے کٹن میں وائرل انفیکشن بہت تیزی سے ٹرانسفر کرتا ہے اور سردیوں میں بہت زیادہ اس کا خطرہ رہتا ہے اور یہ ایسی بیماری ہوتی ہے اگر اس سیج میں آگے وائرل انفیکشن لگ جے پہلے لکوینی آجے یا پھر کیلسی ہو جائے تو بہت زیادہ مشیل ہوئی تھی کٹن کے بچنے کے لیے تو آپ لوگوں نے یہ احتیاط بھی لازمی کرنی ہے اور ان سب احتیاط کے ساتھ جو مزے کی باتیں ہیں انٹر سے ریلیٹڈ جو کہ کیٹس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے وہ یہ ہے کہ اس سیزن کے اندر فلیز بہت کم پڑتی ہیں ان کو فنگل کی پروگلم بہت کم ہوتی ہے جن کو پہلے سوئی ہو وہ تو چلے گی لیکن بہت کم ہوتی ہے موسم کی وجہ سے اور دوسرا پھر یہ کہ سوتی کم ہیں کھیلتی زیادہ ہیں اور ایکٹیف کافی رہتی ہیں کافی خوش رہتی ہیں گرمیوں کے مقابلے سردیوں میں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے بلی کو بلکل ہی سردی سے بچانے کے لیے بند کر دیں اس کو کپڑے سے کپڑے کو بہت زیادہ پنا دیں کیٹ ہاؤز میں بند کر دیں تو ایسا بلکل نہیں کرنا کہ وہ تھوڑا بہت انجوائی کرنا چاہتی ہے سردیوں کو تو بلکل کرنے دیں یہ ان کا رائٹ بھی ہے اور ان کو مزہ بھی آتا ہے اور وہ ایکٹیف بھی کافی رہتی ہیں تو امید آپ لوگ کو آج کی ویڈی پسند آئی ہوگی بوکنگ کروا لے گا پہلے فری ہے بلکل ایسا نہیں ہے کہ کوئی پیس فیرے لگیں گے لیکن جو پہلے ہی بوکنگ کروا لے گا اسی کو علاؤ ہوگا اپنے پیٹ کے ساتھ آنے کے لیے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس سیڈیوں میں اللہ حافظ